ایک چھوٹی سی کہانی اس کو جفی دیتا اور اس کے پتے توڑ کے ان کے ساتھ کھیلتا اس کی شاکھا پر جھولا جھولتا اس کے سیب توڑ کے کھا جاتا اس کے آس پاس گول گول گھومتا اور جب تھک جاتا تو اسی پیڑ کے نیچے اس کی چھایا میں سو جاتا پیڑ کو اس بچے سے پیار تھا اس بچے کو اس پیڑ سے پیار تھا دونوں بہت خوش تھے اتنا پیار کہ پتے ٹوٹنے پر سیب چھننے پر بھی وہ پیڑ اس بچے کو خوش دیکھ کر خوش ہو جاتا سمیں بیٹھتا گیا وہ بچہ بڑا ہو گیا اپنی پڑھائی میں مست ہو گیا اور اس پیڑ کے پاس آنا اس کا بہت کم ہو گیا ایک دن کھالی تھا پیڑ کی یاد آئی تو اس پیڑ کے پاس آ گیا پیڑ بہت خوش ہوا بچے کیسے ہو؟ آؤ کھیلو میرے پتوں کے ساتھ کھیلو میرے سیب کھاؤ میرے ساتھ لپٹو تو بچہ کہنے لگا میں اب بڑا ہو گیا ہوں تیری شاکھاؤں پر چڑھ نہیں پاؤں گا مجھے دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے مجھے تھوڑے پیسے چاہیے آپ دے سکتے ہو کیا؟ تو پیڑ نے کہا بچے میرے پاس پیسے کہا تم چاہو تو میرے پتے لے لو میرے سیب لے لو اور ان سیبوں کو کہیں بیچ دینا اور جو پیسے اکٹھے ہوئے ان کو رکھ لینا اور ان سے مستی کر لینا انجوائے کر لینا کھیل لینا وہ بچہ بہت خوش ہوا پیڑ پہ چڑ گیا دھیر سارے سیب توڑے اور ان سیبوں کو لے کے خوشی خوشی چلا گیا اور اس کو خوش جاتے ہوئے دیکھ کر پیڑ بھی بہت خوش ہوا بہت سما بیٹ گیا پیڑ انتظار کرتا رہا لیکن وہ بچہ نہیں آتا تھا وہ بچہ اب بچہ نہیں رہ گیا تھا بڑا ہو گیا تھا لیکن آجانت ایک دن وہاں آ گیا پیڑ بہت خوش ہوا آؤ میرے بچے میرے ساکھ کھیلو میرے آس پاس گھومو میرے پتے توڑو میری شاکھاؤں پر چڑو جھولا جھولو میرے سیب کھاؤ تو بچہ بولا میرے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے میں نے اور بھی کام کرنے ہیں میری اب وائف ہے میرے بچے ہیں ان کے لیے گھر چاہیے آپ گھر دے سکتے ہو گیا تو پیڑ کہنے لگا میرے پاس گھر کہاں یہ جنگل ہی میرا گھر ہے ہاں ایک کام کر سکتے ہو میری شاکھاؤں کو کاٹ دو اور اس لکڑی کو لے کر باہر بیچ دو اور جو پیسے ملیں ان پیسوں سے ایک گھر کھری دو خوش ہو نا اس بچے نے جو اب بچہ نہیں رہ گیا تھا پیڑ کی شاکھاؤں کو کاٹا اور خوشی خوشی اپنے ساتھ لے گیا اور اس کو خوش دیکھ کر پیڑ اپنی پیڑا بھول گیا اور خوش ہو گیا سمیں پیتا گیا پیڑا بڑا ہو گیا اور اس بچے کے انتظار میں جو بچہ اب بچہ نہیں رہ گیا تھا آنکھیں بچھا کر راہ دیتا رہا کیا اچانک وہ بڑا ہو گیا بچہ وہاں آ گیا پیڑ اب بڑا ہو چکا تھا اس کی شاکھائیں تو پہلے سے ہی کٹ چکی تھی اس کے پاس پتے بھی نہیں تھے نہ ہی اس کے پاس اب سیب تھے مری ہوئی آواز میں بولا بچے آؤ میرے بچے میرے ساتھ کھیلو اے پیڑ اب میں بچہ نہیں رہ گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں تو نے تو کچھ کرنا نہیں ہوتا میں نے بہت کچھ کرنا ہے ایک سپنا ادھورہ رہ گیا ہے پورا کر سکتے ہو کیا پیڑ بولا بولو میرے بچے تو اس نے کہا میں پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہوں میری مدد کر سکتے ہو کیا پیڑ نے کہا میرے بچے میرے پاس تو کیول یہ تنہ ہی بچا ہے اس کو لے جاؤ اور بیچ کے جو پیسے ملیں ان سے دنیا دیکھو اپنا یہ ادھورہ سپنا پورا کرو تو اس بڑے بھوگے بچے نے اس تنے کو بھی کاتا اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا پیڑ سے وہ درد صحیح نہیں جا رہی تھی لیکن اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایسے کرتے کرتے کئی سال نکل گئے وہ بچہ بھی اب بوڑا ہو چکا تھا اچانک ایک دن پھر وہاں آیا پیڑ کی آنکھوں میں پانی تھا کہنے لگا آؤ بیٹا آؤ آؤ میرے بچے میرے پاس آؤ لیکن مجھے معاف کرنا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا اب تجھے دینے کو تو وہ بچہ جو اب بوڑا ہو چکا تھا کہنے لگا میرے پاس کونسی اب دانت بچے ہیں وہ سیب کھانے کو تو پیڑ نے کہا میرے پاس شکھائیں بھی تو نہیں ہیں جہاں تم کھیل سکو تو بوڑا ہو چکا بچہ بولنے لگا اوف میرے پاس بھی کہاں ہمت ہے ان شکھاؤں پہ چڑھ کر جھولا جھولے پر میرے بچے میرے پاس تو وہ تنہ بھی نہیں ہے جو اب تیرے کام آسکے تو وہ بوڑا ہو چکا بچہ بولا میں نے تنہ بھی کیا کرنا ہے میرے پاس اس عمر میں اب کوئی شانک نہیں رہ گیا تو وہ پیڑ اس کو اداس دیکھ کر اور اداس ہو جاتا ہے میرے بچے میرے پاس کیمل یہ کٹا ہوا تنہ ہے جڑے جو زمین میں تھی وہ بھی بوڑی ہو کے باہر ادھر ادھر بکھر رہی ہیں اب یہی بوڑی ہو چکی جڑے ہیں جو مجھے چھاؤں دیتی ہیں تو وہ بوڑا ہو چکا بچہ رو پڑا اس پیڑ کو روتے ہوئے بولا پاپا اس کے موں سے پاپا نکلا پاپا اب میں بھی تھک چکا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تھوڑی اسی آرام کرنے کی جنا چاہیے مل سکتی ہے کیا تو پیڑ بولا آ میرے بچے میرے پاس آکے بیٹھ جا ہو سکتا ہے میری یہ بوڑی جڑیں تجھے کچھ چھام دے سکے آجا میرے بچے آجا آجا میرے بچے آجا آجا میرے پاس آجا میرے پاس آجا میرے پاس اور یہ کہتے کہتے وہ پیڑ پوری طرح سے مرجھا گیا لیکن وہ مرجھایا ہوا مرہ ہوا پیڑ بھی مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکان کو دیکھ کر وہ بوڑا ہو چکا بچہ بولا وہ پا پا آپ سب کچھ دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہو اور میں سب کچھ لے کر بھی اداس مورل آف دا سٹوری میری بیورز اس سٹوری کی سکشہ ہر کسی کے لیے الگ الگ ہے آپ کی عمر اور آپ کے حالات کے مطابق یہ سکشہ پرسن ٹو پرسن بدل سکتی ہے میں اس ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں اور آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں all the best سیکھتے رہو بڑھتے رہو موسیقی موسیقی موسیقی